آپ ایسے جو صاحب کو کلاپ ایدر آجائیں دس منہیں تقریح سن کے ہم آپ سے ملیں گے دوستان ایزی وقار وجو ایدر پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہنا چاہتا ہوں گیارہ ستمبر سے پہلے گیارہ ستمبر سے پہلے اگر میں گرفتار بھی ہو گیا تو گیارہ ستمبر کو جو میں دفاع ناموس رسالت کے طور پہ پاکستان کا ناکو روجوان لیاقت باق سے لے کے فیض آباد کی طرف مات کر رہے ہیں یہ میں حکومت وقت کو کہتا ہوں آپ نے اگر خوابوں کے کامپیٹیشن کو رکوانے کے لیے اقوام عالم میں مسلم مالک کو یقجہ نہ کیا تو یہ تو کل رات کی کال تھی جو اس نوجوانوں نے اکتے ہوئے اب ایک ہفتہ باقی ہے ڈیڈ لائن دے رہے ہیں گیارہ ستمبر تک کچھ نہ ہوا تو ایک نیا سرپرائز راول پنڈی میں ملے گا آج راہیل شریف کو اسلامیک ملٹری الائنز کے ذریعے یہ پیغام دینا ہوگا کہ اگر فرانس میں گستاخرہ خاکوں کو نہیں رکھا تو مسلمان فوجوں کے لسکت تیار بیٹھے اب میں خان صاحب سے بھی کہتا ہوں آدھا گھنٹہ جمعہ کو کھڑے ہو کے اتجاج کیا کشمیر نہیں ملا آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اتجاج کیا نہیں ملا آدھا گھنٹہ لیٹ کے اتجاج کیا نہیں ملا اب کسی جمعہ کو آدھا گھنٹہ نکال کے امت کے سامنے مرگا بن جاؤ کے اب محمد بن قاسم نہیں آنا افسوس کی بات ہے دوستانی زباکر آپ سنو پینچنٹ پہننے والے روجوانوں اور کالیج یونیورسٹی کے روجوانوں جب مسجد مدرسے میں یہ جہاد کا یا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگتا تھا انگریز کو ضرور تکلیف ہوتی تھی لیکن جو تم نے آج نعرہ لگایا یہ انگریزوں کے اربو ڈالر کی انویسٹیو پر لات بار دی ہے زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار آپ پاکستان اور اسلام کی سربلندی کی بات کریں گے رستے میں رکاوٹیں آئیں گی یہاں پر میرا جسم میری مرسی کا مارچ نکالنے والے وہ انگر ناچ ناچنے والے ان کو رکنے والا کوئی نہیں ہوتا لیکن سرکار کے غلام جب نکلتے ہیں تو رستے میں رکاوٹیں آجا وہ جو وہاں کھڑے ہیں وہ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ جو باہر ہیں سب کی آواز آنی چاہیے سارے جواب دو لبرالزم کو تعلیمی اداروں سے خدر کرو اگر کوئی تمہیں نوگری سے نگالتا ہے تو وہ سرکے بلاک کرنا ہے نوجوانوں کو آتی ہے کسی نے بھی آپ کے کالنز میں نوجوانوں کہتا ہوں کوئی ایسا لبرال ٹائپ کا کنچر کوئی ہود بائے کی اولاد کوئی ماروی سروت کی اولاد کوئی آسمہ جانگین کی اولاد اگر پاکستان کی کسی پاکستان کے اسلامی کا ایڈیولوجی کی بارے میں دعوت ہوتے ہیں تو شد اپ کال دینا سکھو رہے ہیں انگر موت اور جواب دینا سکھو خود کو مضبوط کرو مسلمانوں صدیوں سے جو انگریزوں کے کتر نیلانے والے ستر سالوں سے پاکستان پہ قابض ہے وہ لبرل مافیا یہ کال کھول کے سن لے یہ نوجوالوں کا انکلاب اب دور نہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ گستاخ رسول کا ایک کلاج مستاخ رسول کا ایک کلاج مستاخ رسول کا ایک کلاج آل جیہاد آل جیہاد